اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے وہی جو آپ کا ہے آفتاب فوراں بولا چلو جو میرا خیال ہے وہ بتا دو انہوں نے اسے گھورا اب ہمیں کیا معلوم آپ نے کیا خیال ہے آفتاب نے گھبرا کر کہا یار تم سے تو مغز مارنا ہی فضول ہے عاصف تم بتاؤ جی میں اس صندوق کے بارے میں ارے ہاں یہ پتھر کا بنا ہوا ایسا صندوق ہے جسے بہت نفاست سے تراشا گیا ہے اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اللو ہو تم انسکرائب کرمان مجھا نے جلا کر کہا شکریہ بہت بہت ہے اس نے خوش ہو کر کہا اپنے آپ کو اللو کہلوا کر کس قدر خوش ہو رہے ہیں بھائی صاحب آفتاب ہسا تم چپ رہو اس بیٹے کامان مجھانے سے ڈانٹا پھر فرحت کی طرف پھوڑے تم کچھ کہو گی فرحت جی انکل کیوں نہیں اس صندوق میں سے اڑھائی ہزار سال پرانی کتاب نکالی گئی ہے گویا یہ صندوق بھی اڑھائی ہزار سال پرانا ہے یہ پرانا نظر ضرور آ رہا ہے لیکن صرف باہر سے اندر سے نہیں فرحت نے جلدی علی کہا ماف کیجئے گا آپ لوگ تو اس صندوق سے چپا کی گئے ہیں کئی اور لوگ بھی صندوق کو دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے جمع ہو چکے ہیں کسی نے انگریزی میں کہا اوہ ہمیں افسوس ہے انسپیکٹر کا امان مجھان چونکے پھر وہ ان کے ساتھ پیچھے ہٹائے شاید ہم غلط وقت پر آئے ہیں دو بڑھ بڑھ آئے کیا مطلب ہمیں ایسے وقت میں آنا چاہیے تھا جب تماشا ہی نہ ہونے کے برابر ہوں تو اتنی دیر میں ہم غار کو آگے سے دیکھ لیتے ہیں شاید واپسی تک یہاں کوئی نہ ملے منور علی خان بولے ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہاں فرحت تم کیا کہہ رہی تھی صندوق صرف باہر سے پرانا نظر آتا ہے اندر سے نہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیرونی سطح سے گرد وغیرہ ٹھکراتی رہتی ہے اور اڑھائی ہزار سال تک جب عمل ہوتا رہا ہو تمہار سے صندوق پرانا ہی نظر آئے گا جبکہ اندرونی سطح سے مٹی اور نمی نہیں لگتی اس لئے وہ اندر سے نیا نظر نہیں آئے گا لیکن اڑھائی ہزار سال پرانا ہونے کے ناتے اندر سے اس سے اس حد تک نیا نظر نہیں آنا چاہیے تھا جتنا کہ یہ آ رہا ہے اس لئے مجھے اس صندوق پر شک ہے کمال ہے باجان اب آپ کو زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بے جان چیزوں پر بھی شک ہونے لگا ہے آفتاب نے حیران ہو کر کہا ہاں ہونے لگا ہے تم بھی گوھر کرو تو تم میں بھی ہونے لگے گا لیکن اس شک سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا فیلحال میں کیا کہہ سکتا ہوں چلو پہلے گار دیکھ لیں وہ آگے بڑھتے چلے گئے گار کی دیوار پر کئی جگہ انہیں لکھا نظر آیا کہ گار شام کو پانچ بجے بند کر دیا جاتا ہے لہذا جو لوگ سہر کے لیے اندر آئے ہوں وہ پانچ بجے سے پہلے باہر نکل جائیں ورنہ اندر اسے بند ہو کر رہ جائیں گے اور اگلے دن نکل سکیں گے یہ تحریر پڑھ کر انہوں نے اپنی گھڑیوں کی طرف دیکھا پانچ بجے میں ابھی بہت وقت تھا لہذا وہ بے فکری سے آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی اس جگہ لکھا تھا آگے گھار بہت زیادہ خطناک ہے اور اس سے آگے گھار میں کیا ہے اور کیا نہیں یہ کسی کو معلوم بھی نہیں لہذا اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں یوں بھی اس آگے گھار بہت زیادہ دشوار بزار ہے سکریہ اس جگہ ایک گہری کھائی تھی اس کھائی کے بعد گھار پھر شروع ہو جاتا تھا لیکن اس جگہ گھار کی زمین برابر نہیں تھی اس میں اونچے نیچے گڑھے اور ٹیلے سے بنے ہوئے تھے اور درست اندازہ تو کھائی کے دوسری طرف جا کر ہی ہو سکتا تھا کیا خیال ہے اس کھائی میں اتر آ جائے ہاں کیوں نہیں سب سے پہلے میں اتروں گا منور علی خان تمہارے ٹھیلے میں آئے رسی اور آنکڑا وغیرہ ہے نا بلکل ہے تو پھر نکالو رسی منور علی خان نے آنکڑا اوپر سے فسا کر رسی نیچے ٹنگا دی انسپیکٹر کامرمیزہ رسی پکڑ کر نیچے لٹکے ہی تھے کہ کسی نے چیخ کر کہا ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا گھر کیسے کرنے والے کچھ لوگ انہیں آنکھیں پھاڑا پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کیا بات ہے جناب منور علی خان نے ناکڑا وغیرہ ودناز میں کہا کیا آپ نے یہ نوٹس نہیں دیکھا ہاں دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے ہاں من پر نہیں ہیں گویا آپ جانبوچ کر موت کے موہ میں جا رہے ہیں موت کے موہ میں کیا مطلب آپ کی طرح ایک سر پھیرا اس طرف چلا گیا تھا آج تک لوٹ کر نہیں آیا پھر اس کی تلاش میں تین اور نکلے وہ بھی لوٹ کر نہیں آئے یہ کہانیاں کسی کو معلوم نہیں صرف مجھے یا غار کا انتظام کرنے والوں کو پتا ہے آپ کون ہیں ایک بہت پرانا صحیح پرانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہوں شکریہ آپ نے خبردار کر دیا لیکن ہم آگے ضرور جائیں گے تب آپ کا دماغ چل گیا ہے شاید کوئی بات نہیں ہم اپنے دماغوں کے خود مالک ہیں آپ کا اس میں کوئی ملدخل نہیں وہ برا سا موہ بنا کر رہ گیا اور انسپیکٹر کامان مرزا نیچے لٹک گئے وہ رسی کے ذریعے پسلتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کے پیر زمین سجا لگے اب تم لوگ بھی آ جاؤ ان کے بعد آفتاب عاصفہ فرحد بھی آ گئے منور علی خان تم کس طرح آگے انسپیکٹر کامان مرزا بولے ہاں یہ بھی ایک سوال ہے خیر میں کچھ کرتا ہوں انہوں نے اپنے بیک کا جائزہ لیا پھر بولے میں پاس ایک رسی اور آنکڑا اور موجود ہے ہم دوسری طرف جانے کے لئے اس رسی سے کام چلا لیں گے تب پھر آ جاؤ اور وہ بھی نیچے اتر گئے اب دوسرا آنکڑا نکالا اور اسے بار بار کھائی کی دوسری طرف اچھالنے لگے آخر آنکڑا کئی پھز گیا منور علی خان نے اس کے ساتھ لٹک کر اس کو آزمایا اور پھر اوپا چڑھنے لگے سہر کے لئے آنے والے بہت سے لوگ اب کھائی کے کنارے کھڑے انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے شاید وہ انہیں پاگل خیار کر رہے تھے جل ہی وہ سب کھائی کے دوسرے سرے پر نظر آئے انہوں نے تمائش آئیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلائے منور علی خان نے بڑند آواز میں کہا آپ لوگ فکر نہ کریں ہم ذرا آگے ایک روم پھر کا واپس آئیں گے گھر کے آخری سرے تک ادھر موت کے سوا کچھ نہیں ہے اگر ہمارا وقت آ گیا ہے تو آ کر رہے گا ہم اس کو آنے سے روک تو نہیں سکیں گے منور علی خان بولے سب لوگ انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اس طرف کی رسی اور آنکڑا انہوں نے اتار لیا تھا جبکہ اسی طرف کا آنکڑا وہیں لگا رہ گیا تھا نہیں ان میں سے کوئی آپ کا آنکڑا نہ اکھار لے جائے وہ اس کے کس کام کا یہ صرف میرے کام کی چیز ہے منور علی خان بولے وہ آگے بڑھنے لگے اب انہیں ایک ایک قدم سنبھل کر اٹھانا تھا کوئی بھی قدم انہیں کسی گھڑے میں گرا سکتا تھا اور کچھ نہیں تو موچ تو آ ہی سکتی تھی کچھ اور آگے چلنے کے بعد گار تنگ ہو گیا اور انہیں ایک ایک کر کے چلنا پڑا گیا اب وہ ایک لائن میں چل رہے تھے وہ ایک گھنٹے تک چلتے رہے لیکن گار نے ختم ہونے کا نام نہ لیا حیرت ہے آخر یہ گھار کتنا لمبا ہے اللہ ہی کو پتا ہے ہم تو بس نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر اب کیا خیال ہے کہیں ہم بلا وجہ کوئی مسئبت نام مول لے لیں منور علی خان نے کہا جب اکھلی میں سر دیا تو پھر موصلوں کا کیا ڈر بڑھتے چلو سب اس کا کامان میزہ بولے اچانک انہیں رک جانا پڑا منور علی خان سب سے آگے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دم آگے کر دیئے تھے انہوں نے دیکھا منور علی خان کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا